ہلو گائز بگی بیڈے چینل میں آپ کا سواگت ہے میں بھکول جائیں آج آپ کو بتا رہا ہوں سمانتر سریڈی کے بارے 11 اور 10 یعنی گلاس 10 اور گلاس 11 کا ایمپورٹنٹ ٹاپک سمانتر سریڈی آئیے سیکھتے ہیں اور جانتے ہیں سمانتر سریڈی کے بارے یہاں پر میں نے ٹاپک لکھا ہے سمانتر سریڈی سمانتر سریڈی ہوتی کیا ہے سمانتر سریڈی ہم اس کو کہتے ہیں جس میں دو کرماغت پدوں کا انتر شمان ہوتا ہے یعنی جن کا انتر شمان ہوتا ہے میں لکھ دے رہا ہوں دو کرماغت پدوں کا انتر شمان ہوتا ہے سمانتر سریڈی سمانتر سریڈی کو ہم انکرم سریڈی بھی بولتے ہیں یدی انکرم ا1, a2, a3 یدی انکرم a1, a2, a3 dot dot an-1, an ہے تو یہ سمانتر سریڈی کے پد ہیں ٹھیک ہے جیسے سپوس کریے میں نے یہ سریڈی لکھ رکھی ہے یہاں پر تو a2-a1 براور a3-a2 براور اب اس کے آگے اے پور آئے گا a4-a3 براور dot dot براور small d یعنی میں نے لکھا ہے کنھی دو کرماغت پدوں کا انتر جب شمان ہو جاتا ہے تو سمانتر سریڈی بن جاتی ہے اس طرح سے سمال ڈی کو ہم common ڈیفرنس بولتے ہیں جہاں ڈی ایک ڈی ایک اچر راسی ہے اچر اور چر تو آپ جانتے ہی ہو میں پہلے بھی اس بات کا جکر کر چکا ہوں ڈی ایک اچر راسی ہے اور سمال ڈی کو common ڈیفرنس کے نام سے جانتے ہیں ٹھیک ہے اب سمانتر سریڈی پہچانیں گے کیسے کون سی سمانتر سریڈی ہے کس طریقے سے ہے تو جیسے میں یہاں پر لکھتا ہوں فور اگزامپل کے مادے ہم سے دیکھئے جیسے میں یہاں لکھ رہا ہوں ایک دو تی چار پانچ ڈا ٹھیک ہے تو اگر سمال ڈی آپ کو دیکھنی ہے جیسے میں اس کو اے ون اس کو اے ٹو اس کو اے تری اس کو اے فور اس کو اے فائب مانتا ہوں تو یہاں سپوز مانیے اے ٹو مائنس اے ون کتنا ہو جائے گا اے ٹو آپ کا یہ ہے میں یہاں لکھتے رہا ہوں اے ون کومہ اے ٹو کومہ اے تری کومہ اے فور اب دو میں سے ایک گھٹا ہے کتنے ہوچے ایک اب اے تری مائنس اے ٹو کر دو تری مائنس ایک دو گھٹاؤ سوری تو یہاں کتنا ہوچے گا ایک پھر گھٹاؤ اے فور مائنس اے تری تو یہ گھٹے گا فور مائنس تری براور ایک یعنی ان تینوں کے مصلاح جتنے بھی ہم نکالیں گے ان تینوں کی ویلیو کیسی ہے براور ہے سمال بی کے یعنی دو کرماغت پر آپ اور دیکھ لیجئے یہاں پر جیسے ایک تین پانچ سات نو ڈاٹ میں یہاں پر بھی اسی طرح سے لکھتا ہوں اے ٹو مائنس اے وراؤ تین مائنس ایک براور دو اے تری مائنس اے ٹو براور پانچ مائنس تین براور دو اے پور مائنس اے تری براور اے پور آجائے گا سات مائنس پانچ براور دو یعنی تینوں آپ بیلو دیکھ لیجئے براور کس کے ہیں ٹھیک یعنی جس کا common ڈیفرنس سمان ہے جن کا انتر سمان میں نے یہاں لکھا دو کرماغت پتوں کا انتر شمان اتر شمان شمان کو سمان تر شیدی کے بارے بتایا ہے جس ایک ہے اسے پرثم پت کہتے یہاں پر میں لکھ دے رہا ہوں یہاں پرثم پت small a ہے تتھا سارو انتر small ڈی ہے اسے common ڈیفرنس بھی کہتے ہے ٹھیک ہے اب اس طرح سے ایک سرےڑی بھی بنتی ہے جیدی سمانتر سرےڑی سمانتر سرےڑی کا بیاپک پت یا ان ٹائم ساں بھولتے ہیں سمانتر سرےڑی کا جب بیاپک پت یاد کرنا ہو سمانتر سرےڑی کا بیاپ پت یاد کرنا ہو اب سمانتر سرےڑی کا پرثم پت ا ہوتا ہے سار ونتر ڈ ہوتا ہے تو اس سرےڑی کو ہم نملی پرکار سے لکھ سکتے ہیں کیسے لکھ سکتے ہیں اے کومہ اے پلس ڈ کومہ اے پلس ڈ کومہ اے پلس ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ اس طریقے سے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں سرےڑی کا بیاپک پت کیسے یاد کریں سرےڑی کا بیاپک پت مینز این و پت اب کئی کتاب میں اے این کر بھی لکھ دیتے ہیں تو این و پت ہوتا ہے ٹ این اس کو اے این کر کے لکھا ہوا آ رہا ہے اے این وراؤور اے پلس این مائنس بان انٹو ڈی ٹھیک ہے اس طریقے سے یہاں لکھا ہوا آ رہا ہے یدی سرےڑی میں پتوں کی کل سنکھا سمال این ہو یدی سرےڑی میں پتوں کی سنکھا سمال این ہو تو این وہا پت ہی سرےڑی کا انتیم پت سمال ایل ہوگا تو یہاں پت ٹی این کی جیگہ میں سمال ایل وراؤور اے پلس این مائنس بین انٹو ڈی جہاں ایل انتیم پت ہے اے پرثم پد ہے ٹھیک ہے ڈی سار ونتر ہے ٹھیک اور سرےڑی ڈو کا بیس ماں پر یاد کرو سب سے پہرے پرثم پد اور اے براؤور دو پر کومن ڈفرنس چار مائنس دو براؤور دو پر این براؤور دیس ٹھیک ہے این براؤور دیس اب یہاں لگائیں گے ٹی این براؤور اے پلس این مائنس ون انٹو ڈی تو پلس بیس مائنس ون انٹو ٹو ٹو پلس انیس انٹو ٹو انیس دونی اڈتیس اور اڈتیس دو چالیس یعنی این ون پر یہ جو سرینی بن رہی بیس ون پر چالیس انک کا ہوگا میری سمجھ گاری آپ کو ٹھیک ہے نا نیکس پوششن دے رہا ہوں آپ کے سامنے دیکھ سمانتر سرینی تین وٹ چار قوم چار پر تین وٹ چار قوم ایک قوم ایک سہی ایک وٹ چار ڈوٹ 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 کا کون سا پد تین ہے ٹھیک ہے بات میری سمجھ میں آرہی آپ کو کیا لکھ رہا ہوں سمانتر سرینی تین وٹ چار قوم ایک قوم ایک سہی ایک وٹ چار کا کون سا پد تین ہے آئیے پرثم پد آپ کا شمال اے ہے کومن ڈیفرنس کا نکالیں کہ بن مائنس تین وٹ چار سول کریں چار مائنس تین وٹ چار وٹ ایک کون سے پد کی بات کر رہے ٹ این و پد بات کر رہے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھے بیس و این و اور اور یہاں پر کون سا پد تین ہے تو تین و پد آپ سے پوچھا جا رہے تو یہاں پر تین وراؤور اے پلس این مائنس بان این دی یہاں پر رکھیں گے تین وٹ چار اور این مائنس ون اور ڈ ہمارا ون وائی فور ہے اور تین ہمارا تین ہے سارے انکھوں کو ایک طرف لکھتے ہیں تین مائنس تین وٹ چار پلس ایک وٹ چار برا اور این وٹ چار جہاں ایک معنی لسی ہیں چار ہو گیا چار تیا بارہ مائنس تین پلس بان این وائی ٹھیک ہے ہمارا بارہ اور ایک تیرہ تیرہ میں سے تین نکال دوں تو دس وٹ چار بچتا ہے چار سے چار میں نیچھے سے ختم کر دے رہا ہوں گی آگیا این ورہ دس یعنی کون سا پد تین ہوگا دس ماں پد تین ہوگا سمانتر سریڑی کا دس ماں پد تین سمجھ مارا آپ کو نیکس کشن دیکھو سمانتر سریڑی کے اس طریقے سے کشن کبھی کبھی پوچھ لیتے ہیں سمانتر سریڑی میں دیکھئے جرح بہت ہی بڑی ہے کسی سمانتر سریڑی کا کسی سمانتر سریڑی کا کہ پانچ وے اور گیار وے پر کرم سی سولہ اور چون تیس ہے ٹھیک ہے بہت سمانتر سریڑی بتاؤ ٹھیک کسی سمانتر سریڑی کے پانچ وے اور گیار وے پر کرم سا سولہ اور چون تیس ہیں تو یہاں لکھتے ہم سب سے پہلے مانا سمانتر سریڑی کا پر تھم پر سمال ا تتہ سارو انتر سمال دی ہے ٹھیک ہے تی این برابر ا پلس این مانس برن انتر دی یہاں لکھا پانچ مان پر سولہ ہے لکھتے ہیں پانچ مان پر سولہ ہے ٹھیک ہے تو کیا ہوگا پانچ مان پر سولہ یعنی تی 5 برابر ا پلس 5 مانس برن انتر دی تی پانچ مان پر کتنا سولہ تو تی فائی کی جگہ سولہ آجائے گا ا پلس 4 دی سمی گھر نمبر ا آپ کو میری پاس سوچ رہی ہے اب لکھتے گیاروہ پل چونتے سے ہے کیا لکھ رہے گیاروہ پل چونتے سے ہے تو ٹی 11 برابر ا پلس 11 مائنس 1 into d تو 11 ہو جائے گا 34 a plus 10 d ٹھیک ہے یہ آگا ہے سمیگر نمبر کیونکہ گیاروہ پل ہمارا کتنا ایچیوں ہوتے سکتا اب سمیگر ایک اور دو کو سرل کرنے پر سمیگر ایک اور دو کو سرل کرنے ٹھیک ہے یہاں لکھتے ہیں میں دو سمیگر کو 16 plus a plus 40 and 34 a plus 10 ٹھیک ہے بلو اپن میتھڈ سے کر رہا ہوں مائنس 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 a سے cancels کر دیا 34 میں سے 16 نکالتے ہیں کتنے اتنے 14 میں سے 6 گیا 8 2 میں سے ایک گیا ایک مائنس 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 پلس ہو گیا 18 اکون 6 برابر d 6 3 8 رہے ڈ کی ویلیو آگئی 3 ٹھیک ہے اب ڈ کا امان میں یہ ہی لکھ دے رہا ہوں ڈ کا امان سمیگر جس میں مرجی کر اس میں رکھ سکتے ہو میں ایک میں رکھ دے رہا ہوں ایک سسٹین برابر a پلس d کی ویلیو 3 یا لکھ دے رہا ہوں a پلس 12 16 16 مائنس 12 برابر a 16 میں سے 12 نکالتے تو کتنا آئے گا 4 آئے گا یہ آگیا a 4 d برابر 3 اور اچھا اس سے اچھا اس سے بھی اور پرشن دیکھتے ہیں کس طریقے پرشن پوچھا جاتا ہے سوانتر سریڑی میں ٹھیک ہے اب میں پرشن اور دیکھ رہا ہوں اس کے کسی سوانتر سریڑی کا کسی سوانتر سریڑی کا پی وان پر کیو و اور پی وان پر کیو اور کیو وان پر بھی ہے کسی سوانتر سریڑی کا پی وان پد کیو اور کیو وان پد بھی ہے تو صدق کرو اس کا آرم پد پی پلس کیو مائنس آر ہوگا ٹھیک ہے دیکھے میں بہت کم ٹائم میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں گی اس طرح کے پرشن سوانتر سریڑی میں بار بار پوچھے جاتے ہیں تو یہاں دیکھئے مانا سوانتر سریڑی کا پرثم پد small a تتا سار انتر small d ہے ٹھیک ہے پی ماں پد کیو ہے پی ماں پد کیو ہے یعنی ٹی پی یعنی n وراؤر پی فرمولا یہاں لکھیں گے tn وراؤر a plus n minus 1 into d یعنی tp وراؤر q تو n کی جگہ یہاں پر p لکھیں گے tp وراؤر a plus p minus 1 into d tp کی value q a plus p minus 1 into d سمی کر نمبر ایک ٹھیک ہے اور دوسرا پرشن ہے q وراؤر p ہے یعنی tq براور p ہاں پھر سے لگیں tn براور a plus n minus 1 into d یہ ہو ہو جائے گا tq اور a plus q minus 1 into d اور tq کی value ہے p a plus q minus 1 into d ٹھیک ہے یہ ہو گیا سمی گر نمبر دو یہاں لکھا ہے کسی سمانت سیڑھی کا q اور q پر p ہے تو صد کرو اس کا r پر p plus q minus r ہو گا سمی گر ایک اور 2 کو سرل کرنے پر ایک بعد 2 کو سرل کرنے پر ٹھیک ہے سمی گر ایک اور دو کو سرل کرنے پر پہلا سمی گر ہمارا q وراؤ a plus p minus 1 into d دوسرا ہے p وراؤ a plus q minus 1 into d کٹائیں گے یہ کٹ گیا q minus p دی بریکٹ میں common لے لے رہا p minus 1 یہ minus q ہو جائے گا یہ plus 1 ہو گیا q minus p وراؤ d بریکٹ میں چلی رہا p minus q یعنی q minus p وراؤ بٹ p p minus q وراؤ d ٹھیک ہے لیکن یہاں پر یہ ہم سے پوچھ رہے ہیں آر ما پل بتائی ہے ٹھیک ہے آر ما پل بتائی ہے دیکھ یہ q minus p وراؤ minus q یہاں سے منس common لے لے رہے ہیں یہ بن گیا ہمارا p minus q اور p minus q اس سے میں نے یہ کٹ دیا ڈ وراؤ 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 minus 1 اتنی بات آپ کو clear دی اب یہاں سے ڈ کا معنی سمی کرن ایک میں لکھیں گے دی کا معنی سمی کرن ایک میں q براؤ a plus p minus 1 to d a plus p minus 1 d کی value ہے minus 1 a minus p plus 1 q تو a ہو جائے q plus p minus 1 براؤ a b plus q minus 1 ٹھیک یہ آگیا اب یہاں پرشن پورا نہیں ہوا یہ ہم سے پوچھ رہے ہے کی آرمہ پد کیا ہوگا آرمہ پد کی بات ہے آرمہ پد کیا ہوگا یہ پوچھا جا رہا ہے ٹھیک ہم نے d کی value نکالی ہے اور a کی نکالی ہے تو یہاں رکھیں گے سب سے پہلے tn وراؤر a plus n minus 1 into d tr a plus r minus 1 into d یا small a q plus p minus 1 r minus 1 d ہے ہمارا minus ٹھیک ہے اب کیا نگلے گا یہ p plus q minus 1 minus r plus 1 اس سے یہ کڑ گیا یا آگیا p plus q minus r یہ ہی دے رہے ہیں سندھ دکھر اس کا r ماں پت کتنا ہوگا p r وراؤ p plus q minus r ٹھیک ہے یہ ہو گیا ٹھیک اس طرح سے بھی question پوچھ لیا جاتا ہے شما انتر sredi کے اندر دیکھتے ہیں پرشن چھوٹا ہے کسی سمانتر sredi کا kسی سمانتر sredi کا n و پر 2n minus بن ہے تو اس کا سات ماں پت گیاد کرو ٹھیک ہے سمانتر sredi کا n و پت سمانتر sredi کا n و پت براؤر 2n minus سات ماں پت کی بات کر رہے سب سے پہلے n و 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 1 minus 1 تو یہ پہلا پت آپ کا آگیا ایک ٹھیک ہے اسی طریقے سے ہمیں ان ورہ سی و رکھیں گے دو بڑا 7 minus 1 14 minus 1 اور 3 رہے یعنی سمانتر sredi کا سات ماں پت 3 ہوگا اسی طریقے سے اور بھی اس میں question ہے اگلی و یڈیو میں ہم کوشن اور بتائیں گے اگر آپ کی کوئی سمسے آئے اپنی پرابلم کمنٹ بوکس میں ضرور دیں دیکھتے رہیے وکیو پیدا چینلل جائے جینے جائے ہند جائے بھارات موسیقی